بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باندانش بٹ اور آج پنجاب کے ایوان سے بنام تختلاہور ناظرین بجٹ وہ منصوبہ بنتی ہے جو حکومت ٹیکس کی ماد میں حاصل کردہ رقم اور اپنے اخراجات کے لیے ایک سال کے لیے کرتی ہے ہم اس کو بجٹ کہتے ہیں اب سے چند روز پہلے پنجاب اسمبلی میں ہی بجٹ پیش کیا گیا اس بجٹ کے جو کچھ فیکٹس ہیں فگر سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کل بجٹ ہے 20 کرب 26 ارب روپے کا پنجاب گورنمنٹ ہے نئی گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف پہلی بار گورنمنٹ میں آئی ہے اور یہ بجٹ پیش کیا ہے جنرل ریونیو کی ماد میں 16 کرب 12 ارب روپے کا تخمینہ رکھا گیا ہے اگر بات کی جائے ٹیکسز کی تو ٹیکسز کی ماد میں 276 ارب روپے رکھے گئے ہیں جبکہ نون ٹیکس ریونیو میں 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں اگر بات کی جائے ترقیاتی بجٹ کی تو ترقیاتی بجٹ 238 ارب روپے رکھا گیا ہے جو کہ پہلے مسلم نگنون کی گورنمنٹ میں 635 ارب روپے تھا اب کم کر کے 635 سے 238 ارب روپے کر دیا گیا ہے اگر بات کی جائے تعلیم کی تو تعلیم میں ذرا پاکستان طریقے انصاف نے بجٹ بڑھایا ہے 373 ارب روپے بجٹ کر دیا گیا ہے تعلیم کا جو پہلے مسلم نگنون کی گورنمنٹ میں 345 ارب روپے تھا لیکن ناظرین اگر بات کی جائے سکول ایڈوکیشن کی اس میں جو دیویلپمنٹ پینڈ ہیں ان میں کمی کی گئی ہے 25 ارب کر دیا گیا ہے سکول ایڈوکیشن کا جو فنڈ ہے دیویلومنٹ فنڈ کی بات کر رہا ہوں جو پہلے مسلم نگنون کی گورنمنٹ میں 53 ارب روپے تھا اسی طرح اگر بات کی جائے ہائر ایڈوکیشن کے دیویلپمنٹ فنڈ کی تو 15 ارب کر دیا گیا ہے پہلے 18 ارب روپے تھا یعنی کہ 3 ارب کا اس میں کمی کی گئی ہے اسی طرح اگر بات کی جائے سپیشل ایڈوکیشن کی تو وہ ایک ارب کر دیا گیا ہے جو پہلے ایک ارب 6 کروڑ روپے تھا یعنی کہ 6 کروڑ روپے اس میں کم کر دیا گئے ہیں ناظرین ایک اچھا اقدام دو سامنے آیا ہے اس بجٹ میں وہ یہ ہے کہ ماہولیات کی علودگی جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہے پنجاب کا اس کا بجٹ پہلے 54 کروڑ روپے تھا اب ایک ارب کر دیا گیا ہے جو کہ پہلے سے یقینی طور پر بہت اچھا بجٹ ہے اور بہت زیادہ ہے اسی طرح اگر بات کی جائے سیاحت کے فروغ کی تو وہ 40 کروڑ کر دیا گیا ہے جو کہ پہلے 38 کروڑ تھا دو کروڑ پر اضافہ کیا گیا ہے پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے لیے کامی حکومتوں کے لیے بھی یعنی کہ لوکل گورنمنٹ کے لیے لوکل باریز کے لیے 438 ارب روپے رکھے گئے ہیں اگر بات کی جائے صحت کی تو صحت کے لیے 284 ارب روپے رکھے گئے ہیں اور نئی گورنمنٹ نے پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ نے انصاف تحت کارڈ متعارف کرانے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور اسی طرح اگر بات کی جائے کسانوں کی تو کسانوں کے لیے 15 ارب روپے کے کرزے رکھے گئے ہیں جو کہ بلا سود ہوں گے اور اسی طرح زراد کے لیے 93 ارب روپے کا بجڑ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے اسی طرح الودی کے خاتمے کے لیے انڈونمنٹ فنڈ ہے 6 ارب 30 کروڑ اور صاف پانی اور سیورج کے لیے 20 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں ناظرین ایک اہم بات ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ آئے عمران خان صاحب گورنمنٹ میں آئے تو گورنمنٹ میں آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم کفائد شاری لے کے آئیں گے عوام کے پیسوں کو عوام کے پیسوں کی حفاظت ہم کریں گے لیکن بجٹ در پیش کیا قومی سمجلے میں مینی تب بھی ٹیکسز بڑھائے گئے اور اس کے بعد ایک مہم شروع کی عمران خان صاحب نے کفائد شاری کی کہ خرچیں بچائیں گے اور اس سے ملکی معاملہ چلائیں گے لیکن اگر پنجاب کا بجٹ لکھا جائے تو کفائد شاری مہم کی گھجیاں اڑا دی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وزراء کی جو اخراجات ہیں وہ 19 کروڑ 82 لاکھ روپے سے بڑھا کر 24 کروڑ 15 لاکھ روپے کر دیے گئے ہیں اور اسی طرح جو وزیراعلا ہاؤس ہے اس کے 49 کروڑ اس کے لیے رکھے جانے تھے پہلے اور اب وہ 49 سے بڑھا کر 60 کروڑ کر دیے گئے ہیں اور ناظرین سونے پہ سہاگہ یہ ہے کہ جو ڈی سی آفیس یعنی کے ڈیپٹی کمیشنر کا آفیس ہے وہ 40 کروڑ اور 65 لاکھ روپے اس کا بجٹ تھا وہ بڑھا کر اب ایک عرب 40 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے اور اسی طرح سی ایم انسپیکشن ٹیم کے لیے 6 کروڑ کا جو بجٹ مختص تھا اسے 9 کروڑ کر دیا گیا ہے تو ناظرین یہ کچھ سپیٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اب اس بجٹ کا عوام کو کتنا فائدہ ہوگا یہ تو پتہ چلے کہ ہمیں عوام کے پاس جا کے اور جو پاکستان طریقہ انصاف کی نئے گورنمنٹ نے چاہے وہ پنجاب کی ہو گورنمنٹ چاہے وہ بفا کی گورنمنٹ دعوے دونوں طرف کیے گئے کہ عوام کے لیے سب کچھ ہوگا عوام کی بھلائی کیلئے ہوگا عوام کو ریلیف ملے گا اب عوام کو کتنا ریلیف ملا ہے یا اس بجٹ سے عوام کی زندگی پر کیا سرات مرتب ہوں گے یہ ہمیں پتہ چلے گا عوام کے پاس جا کے تو آئیے چلتے ہیں عوام کے پاس اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب نئے گورنمنٹ کا یہ بجٹ عوام دوست ہے یا پھر عوام دشمن جنہ سنین بلاخر پنجاب حکومت نے نئے حکومت نے بجٹ منظور کر لیا ہے اور اپوزیشن نے ہمیشہ کی طرح شدید ہنگامہ رائے کی ہے فرق صرف یہ ہے کہ مہلے طریقے صاحب اپوزیشن میں تھی اب مصابق نواز اپوزیشن میں ہے تو بجٹ منظور کر لیا ہے بھی اب میں آپ کو بتا دو چلوں کبھی میں آپ کو لے کے آیا ہوں لاہور کے باتے کا جھومر ہے آنارکلی بازار لوگوں کی رائٹ رامل کریں گے لوگوں سے گفتگو کریں گے جانیں گے کہ کس حد تک متاثر کرے گی حال آپ کس حد تک متاثر کریں گے بجٹ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ بجٹ پیش ہو گیا نئے گورنمنٹ کا پنجاب گورنمنٹ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ آئی کوئی ابھی تو کچھ نہیں سمجھ آ رہی مگر ٹائم لگے گا ہر چیز کو صحیح ہونے میں وقت لگے گا پنجاب کے لیے انہوں نے جو بجٹ تعلیم بڑھا دیا جس میں پڑھے گا لوگ پڑھے لکھے لوگ جو آگے آئیں گے پھر لازمی بڑھ پڑھے گورنمنٹ کو آپ سہد اور تعلیم کے لیے بجٹ کو بڑھنا چاہیے اچھا ایک سہد کارڈ بھی مطالف کرانے جاری گورنمنٹ ٹھیک ہے وہ بڑی بڑا چیک دام مگر اگر 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 اپنے بندوں کو ملا تو نہیں سب نوازہ جاتا ہے دیکھا جاتا ہے دھپلے ہوتے ہیں بہرحال تو میسیج یہ دیا ہے کہ منصوبے اس طرح کہ جب آپ لے کے آتے تو اچھی بات منصوبے آنا چاہیے لیکن خریبوں کا فائدہ اس پر سہی خواہ سہی 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 پنجاب اگر بجٹ پیش کیا ہے سمجھ ہمیں عوام کو کشکول پکڑا رہی ہے یہ تو عوام پکڑ رہی ہے مانگ رہی ہے عوام مانگ رہی ہے جو پندرہ زار زار کمانے والا وہ کہاں جائے گا اچھا یہ ترقیاتی فانڈز بھی انہوں نے تھوڑے سے کم کر دی ہیں تھوڑی کفائیت ساری کر رہے ہیں کیا خیال حضر بیتر ہوں گے نہیں کوئی بیتر نہیں ہوں گے اس سے مسجد بنیادی مسئلہ تھا تعلیم کا بچوں کی تعلیم تعلیم سے انہوں نے بجٹ بڑھا دیا دیکھیں جو بچہ پڑھ رہا تھا ماشرے میں وہ کہہ رہے کام نہ کرے یہ بچے پڑھنے جائے مستقیل وہ بچے آپ کہاں 15000 روپے سالری اجی مہانہ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ 15000 میں گزارہ ہوتا نہیں گزارہ ہوتا کہاں کہ آپ ملہ اور کیا کام کرتے ہیں بچے شکر اللہ جب سے یہ نئے امت آئی نا کار وبار بلکل flop ہو چکے آج ہاں جی مویشیت جو نیچے 40 ڈالر مہنگا ہو رہا غریب بندے پر آگے بوجھ تھا مزید اور پڑھ گیا پنجاب کے ہم بات کرتے ہیں نیا بجھٹ پیش کیا نئی گفنمنٹ ہے بجھٹ کس طرح کا لگا آپ کو سہت میں نئی سوبے منصوبے گریب کو ریلیو دینا چاہیے جو یہ روض مللہ کی چیزیں کھانے پینے کی آٹا دار چین یہ سکت مران خان سے بہت امیدے ہمیں دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں اپوزیشن میں ہوتے تھے سلطان رہی بنے ہوئے تھے اور آپ باکر یہ بھیگی بلی ہوتی اس طرح بن اچھی بات کرتی کہ امران خان صاحب تو اپوزیشن میں زندگی کا حصہ ہے عبران خان پڑھ لکھ آدمی ہے جس نے پوری دنیا کو دیکھا ہے بات سمجھتے نا اگر ہم ٹیکس دے دیں گے ملک ہمارا بہت ترکی کرے گا ترکی کوئی اکسرا چارجز جو تھے اکسرا جو تھے فنڈز کو کم ترکی رے ترکی کے 49 وزیرا کی جو کا بنائی ہیں یہ کہہ رہے تھے جی ان کا تو کوئی خرچیں نہیں ہم نے کرنا ان کے پچھڑ کو زیادہ کر دی ان کے سچے بڑھا دی ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے گوڑ کسے دیا تھا آپ نے گوڑ تو ذریبہ نواشدی کو دینا ہم نے دیا کس کو دا آپ تو نہیں دینا آپ تو پانچ سال بعد دیں گا نہیں پانچ سال بعد کیوں دے لیں انشاءاللہ دیکھیں آپ بہت جل ایک باری فیر تفیر شیئر انتخاب میں ہوا ہے یہ کہہ رہے تھے کہ مسئلہ بنیادی یہی ہے پاکستان کی بات کی جائے پنجاب کی بات کی جائے تمام سبوں کی بات کی جائے تو مسئلہ یہی ہے اور ہمیشہ سے مسئلہ یہی رہا ہے کہ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور جو بڑے ہیں امیر آدمی ہم امیر ہوتے جا رہے ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں بجڑ کو بجڑ تو چور بچڑا جناب اچھا بلکل پندرہ زار سیلری ہے بارہ زار بلہ دیکھو مسئلہ یہی ہے کہ جو میاں تھا وہ بلکل اچھا کام کر رہا تھا بلکل اچھا چاہ رہا تھا شیئر ایک باری فیر دو جی شیئر کے جانے والے یہاں پہ ہمیں مل رہے ہیں اور بات بلکل گیک بھی ہے ان کی جی عمران خان صاحب نے گوفمنٹ میں نے سے پہلے دعوی یہ کیے تھے کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہوگا اس کی حفاظت کرنے کے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عوام پہ ٹیکس کا بوجھ اتنا بڑا دیا جائے کہ عوام ہم پریشان ہو جائے پندرہ ہزار رو پی سال لی ہے کہتی کہ بارہ ہزار رو پی بھی لائے جاتا ہے تو کھائیں گے کیا اور کمائیں گے کیا اور بچوں کو سکول کس طرح سے بھیجیں گے تو یہ آہ تمام دنیا دی سوالات ہیں جو پاکستان دریکن صاحب کی گوفمنٹ سے پوچھنے چاہیے اور ہم پوچھ بھی یہ رہے ہیں نظرین نینار کے لیے بازار ہے خباتین نظر ہیں سامنے کم احمد جی کیا حال آپ کا ٹیک ٹاک ہے کیا شاپنگ کر رہی ہے اپ نیک رکھے میں گئی کیا صورتال ہے انگی میں بہت زیادہ بہت زیادہ میں گئی کیا ہاتھ بہت زیادہ میں گئی یہ جو سب کے مہنگائی کم ہو گی جو سورتی حال ہے وہ تو نظر تو نہیں آ رہی ہے ہم میں موہ حکران چاہیے جو عوام کے حاک میں بہترین ہو عوام سے بات کرتے ہیں تو نئی گفرمنٹ نے ابھی صحت کے منصوبے کہتے ہیں ہم صحت کار دیں گے جس پر فریج لاج ہوگا سب کا بچوں کی تعلیم انہوں نے بڑھا دیا بجٹ تھوڑا سا لیکن یہ جو ہے لیکن غریب آدمی کو نا جو صورت نہیں ملے یہ چھوٹے شہروں کے لوگ ہیں ان کو بالکل علاج مالجی کی صورت نہیں ہے اچھا یہاں جی دوار میں آ رہا فالہ ہے یہ اقدام کیسا ہے یہ والا انہوں نے کہا کہ جب سید کارڈ دیں گے کارڈ ملے گا اور بندے کو غریبوں کو وہ ہسپتال جائیں گے گورنمنٹ ہسپتال علاج ان کا فری ہوگا نہیں یہ تو کوئی چکر نہیں ہے میں ادھر ملے گا تھا ابھی شروع کریں گے نا کیسے ایک دام کیسے یہ کوئی صورتیار میں نہیں آ رہا ہے نظر نہیں آ رہا آپ بدا ہے یہ ایک دام اچھا ہے بلکل اچھا ہے لیکن سر ایک دم تو ہے نا مطلب اولان چھویا کوئی اللہ دین کا چھراک تو نہیں ہے اس میں نکل آ جائے گا دائی سے بات اب یہ دو مہینے بھی پورے نہیں ہوئے جو ملکے چالیس سال سے بگڑا ہوا ہے جو انہوں نے دو حکومتوں نے بگاڑ اچھا امران خان صاحب نے ایک اوستریٹی کمپین شروع کی تھی کفائد ساری کی مہین اب جو بجٹ پیش ہوئے کچھ دن پہلے جو مزدرا کے خرچے تھے نا وہ بڑا عدی ہیں انہوں نے خود کہاں کی وہ کمپین باتی نہیں باتیں نہیں دی آہستہ ایستہ سیٹ اپ کرنے میں ان کو تھوڑا سا ٹائم لگیں گا نا سر خرچے تو بڑا عدی ہیں نا انہوں نے خرچے تو بڑا عدی یہ وقتی طور پر خرچے بنائے نا تاکہ جو ہے نا مقصد کہ عوام کو مکن ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا سیٹل کرنے کے لئے کیا رہے ہیں تبدیلی کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے اس طرح پہلے ایک ماہ میں کوئی بھی گورمنٹ آئی آئے تک چھ ماہ سنے منگائی میں لگائے ہیں انہوں نے پہلے مہینے سے منگائی کر دی عمدان خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آہ مجبوری ہے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ہمیں مشکلات میں گزارنا پڑے گا اس کے بعد کچھ بہتری جو ہے وہ آئے گی اور عمدان خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے بجٹ کس طرح آگا ہے نہیں بجٹ کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ تو جو ہے نا تانگ آ رہے ہیں وقتی طور پر لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شے ماہ بعد جو ہے یہ کام کریں گے کہ لوگ آسانی اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے تو ٹائم جنا چاہیے چھ ماہ کا پھر شیما بات اندازہ ہوگا کہ سمت کیا ہے کیا پوزیٹیف سمتے جا رہی ہے یا پھر سے نیگٹیو سمت ہے بہرحال بوٹم لائن ہے یہ کہ اب تک کی کار کردگی ہے پاکستان کی گفنمنٹ کی چاہے وہ ہمارے صاحب کی بات کی جائے پنجاب کی بات کی جائے پاکستان طریقہ صاحب کی گفنمنٹ ہے لیکن اب آپ اس گفنمنٹ سے خاص خوش نہیں لگ رہے ہیں آئیے ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ سے بھی بات کریں ناظرین انارکلی بزار میں املک موجود ہیں پنجاب کے بجٹ کے ہم بات کر رہے ہیں اور لیپ سیٹ پر مجھے نظر آئے ہیں فلٹرز پڑے ہوئے ہیں کیونکہ صاف پانی کا مسئلہ ہے پورے پاکستان کا چاہے وہ سندھ کی بات کی جائے کی پی کی بات کی جائے یا پنجاب کی بات کی جائے تو اور سینک کی مقدار خطرناک حد تک پانی میں پائی جاتی ہے تو بڑے اس پر سماعت بھی ہوئی ہے سپریم کوٹ نیکشنز بھی نہیں ہیں پارہل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے فلٹرز بک رہے ہیں اور اگر بجٹ کی بات کی جائے تو پجاب کے بجٹ میں بیس ارب پچاس کروڑ روپے مقصد بھی کیے گئے ہیں صاف پانی کے لیے سلام لیکنی فال کیسے آپ دیکھتے ہیں شکر علم اچھا فلٹر کیوں اتنے زیادہ بک رہے ہیں بک رہے ہیں پانی آئیکل بہت گندہ ہوتی پیجٹ پر اچھا مجھے میں بات کر رہا ہوں آج بجٹ پر نیا بجٹ پیش کر دیا ہے عوام دشمن ہے عوام دوست ہے کس طرح دیکھتے ہیں پنجاب بجٹ کی بات کر رہے ہیں پنجاب بجٹ کی طرح ہے ہر بندے نے پتا ہے میں گئی ہو رہی ہے اچھا ایک پنجاب گورنمنٹ نے لے گہنے نے طریقہ انصاف پالے اسے صحیح کارڈ انصاف کارڈ لے کے آ رہے ہیں کہ تسیل ہسپتال جاؤ گے کارڈ دخوا گے فری طرح لائے گا وہی لائل ہو جی نہیں انتا پاجی جی سے مار جی چل جو پر جیتے پیسے ہر چیزیں شروع کرنگی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اچھا گام ہے کینے یہ در نیو کام اچھا ہے ہم چلو بہت رفیہ بات کر رہے تھے زیادہ ہم نے بات کین سے پیلٹر پہ تو دور کا مسئلہ ہے پر جاپ پورے کا مسئلہ ہے ساف پانی نہیں ملتا ساف پانی نہیں ملتا